یہ بھی رول اسلام میں ہونا چاہیے کہ بیویاں بھی دو بندے رکھیں پھر ٹھیک ہے یہ بھی اللہ کاڑنے اسلام بھی سے یہ ریکویسٹ ہے اللہ کاڑنے کہ بیویاں بھی دو بندے رکھتی ہوں اس لئے مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں کر سکتے دوسری شادی آپ دیکھیں رو رہی ہے جی کیا میرے میاں نے دوسری شادی کر لی میرے میاں نے دوسری شادی کر لی کیوں پہلی عورت میں ایسا کیا پھر عورت بھی شادی کرے اور مرد کچھ بھی نہ کرے اس میں بھجی وہ رول جائیں گے میں تو شادی کر لوں گا تو پر مجھے بیوی بھی گالی دے گی بچے بھی میرے گالی دے گی تیسری کالو ایسے نہیں وہ زلالت ہے دوستو پاکستان کے عورتوں نے کر دیا ہے آندولوں نے چاہیے اب تین تین پتی کیونکہ پاکستان میں ایک مرد تین سے چار شادی کر سکتا ہے لیکن عورتوں کو الگ شادی کرنے کی پرمیشن نہیں دی تو پاکستان کے عورتیں کہہ رہی کہ ہمیں بھی تین تین مرد چاہیے تاکہ ہم بھی اپنی زندگی اچھے جیسے اپنے خواہشیں پورے کر سکے چلیے پاکستانی عورتوں سے جانتے ہیں رائے بات ہے اگر کسی ضرورت کے تحت اگر مرد چاروں بی بی کی ضرورتیں پورے کر سکتا ہے تو یہ کر لینا چاہیے کیوں کر لینا چاہیے ہم لوگ مارے گے پہلے ہی کسی لیے کا لے کے آتے ہیں جو دوسریوں کی ضرورت پڑے یہ عورت تو عورت یہ ایک بھی عورت ہے دو بھی عورت ہیں لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ اسلام میں تو ہے لیکن ان کو چاہیے کہ یہ بھی علاو کار دیں اسلام سے یہ ریکویسٹ علاو کار دیں کہ بھی میں بھی دو بندے رکھیں پھر دیکھیں گے مرد برداش کرتے ہیں شادی کرنے کی اجازت ہے اگر وہ دونوں کو برابر کی حقوق دے سکتا ہے تو میرا نہیں خیال آج کے دور میں وہ برابر کی حقوق دے سکتا ہے دونوں بھی بھی تو اگر آپ کے شوہر آپ کی اجازت اب تو اجازت نہیں ہے اگر آپ کے شوہر دوسرے شادی کر لیتے ہیں تو آپ کا کیا اس پر عدی مل ہوگا نہیں کر سکتے میرے شوہر کیوں نہیں کر سکتے اتنا یقین کیوں آپ کو بہت زیادہ یقین ہے کیونکہ میں سے بہت پیار کرتے ہیں اس لیے تو پیار کرنے والے بھی تو دوسرے شادی کر سکتے انہیں بھی ضرورت میں سے نہیں کر سکتے کیسے کہ سکتے ہیں کوئی تو ثبوت ہوگا آپ کے پاس اس لیے کہ میں جو مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمیں ان کی ساری ڈیمانڈ پوری کرتی ہوں اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں کر سکتے دوسری شادی محمد مظفر صاحب آپ کے بیوی کو بہت یقین ہے کہ آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے کیا یہ ان کا فیصلہ ٹھیک ہے بلکل ایسا ہی ہے اگر آپ فرس میری سے سیٹسفار نہیں ہیں تو پھر آئی تنگ آپ دوسری کے بارے میں سوچیں گے لیکن اللہ کا شکر ہے پہلی سے ساری برکتیں مل رہی ہیں تو انشاءاللہ ایک کے ساتھ بڑا اچھا ڈائم چل رہا ہے آپ کے بیوی ہی آپ کو دوسری شادی کی زیادہ دین تو آپ کیا کریں گے نہیں پھر بھی اپشن ہی نہیں ہے دیکھیں ماشاللہ ہمارا بیٹا بھی ہے اگر تو مرد اپنے حقوق پہلی بیوی کو پورے حقوق دے رہے تو وہ دوسری شادی کر سکتا ہے اگر پہلی بیوی کو حقوق نہیں مل رہے اور دوسری شادی کر کے اسے بٹھا دیا ہے اور اسے رکھیل بنا کے رکھ لیا تو وہ غلط ہے میں تو اس چیز سے ایگری نہیں ہوں کہ کوئی بھی مرد دوسری شادی کرے اور دوسری بیوی کو ایک نجائز عورت کی طرح یوز کرے اور پہلی بیوی کو حقوق دے اور دوسری بیچاری کو نہ دے بلکہ میں تو اس بات کے خلاف ہوں کہ شادی کرنی نہیں چاہیے دوسری اگر کر رہے ہو تو دونوں کو برابر رکھو برابر کے حقوق دو تاکہ دونوں ایک ہی جگہ پہ رہے ایک ہی میاں کے ساتھ رہے یہ نہیں کہ ایک بیچاری پسری ہے اور دوسری بیچاری خوش ہے یہ نہیں ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت غلط ہے کہ انہوں نے دوسری شادی کی پرمیشن دی ایسے تو مرد بہت چوڑے ہو جائیں گے انہیں پتہ ہے کہ ہمیں روکنے والا آپ کوئی نہیں ہے گورنمنٹ نے پرمیشن دے دیا جو بھی ہے وہ تو بڑے خوش ہو کے اب پھریں گے لیکن یہ غلط ہے ہاں چوڑی چھپے جو مرد کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہو رہے آپ کے سامنے ہیں بہت سے ایسے کیس چل رہے ہیں ابھی بھی جو کہ نہیں برداشت بھی نہیں ہوتے آنکھوں سے آنسو بھی ٹپکتے ہیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے کہ ہر دوسری عورت کو آپ دیکھے رو رہی ہے جی کیا میرے میاں نے دوسری شادی کر لی میرے میرے میاں نے دوسری شادی کر لی کیوں پہلی عورت میں ایسا کیا نہیں ہے جو کہ دوسری کی ضرورت پڑھ رہی ہے دوسری کی تو تب ضرورت پڑتی ہے نا اگر پہلی بیچاری لولی ہے لنگڑی ہے کچھ بھی ہے بس صورت ہے بس صورت بھی ہے تو کیوں جب ایک عورت سے شادی ہو گئی ہے تو اسی کو نبھائیں میں تو یہی کہوں گی کہ دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے اگر کریں تو پہلی بیوی کو ساتھ رکھیں اسے بولیں جی یہ بھی آپ کے ساتھ رہے گی یہ بھی میری بیوی ہے اس کے بھی وہی رائٹ ہے جو تیرے رائٹس ہیں کیوں پہلی عورت میں ایسا کیا نہیں ہے جو کہ دوسری کی ضرورت پڑھ رہی ہے دوسری کی تو تب ضرورت پڑھتی ہے نا اگر پہلی بیچاری لولی ہے لنگڑی ہے کچھ بھی ہے بس صورت بھی ہے تو کیوں جب ایک عورت سے شادی ہو گئی ہے تو اسی کو نبھائیں میں تو یہی کہوں گی کہ دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے اگر کریں تو پہلی بیوی کو ساتھ رکھیں اسے بولیں جی یہ بھی آپ کے ساتھ رہے گی یہ بھی میری بیوی ہے اس کے بھی وہی رائٹ ہے جو تیرے رائٹس ہیں اب تو ویسے اجازت بھی نہیں ہے کہ آپ پہلی بیوی کی اجازت لے کے دوسری شادی کریں اگر آپ کے خاند دوسری بیوی لے آتے ہیں تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا اگر تو وہ میرے پاس لائیں گے تو میں تو سیدھی سی بات ہے انہیں دونوں کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے نیر میں پھینکاؤں گی جا کے یہ تو اجازت بھی ہے پھر بھی آپ اس طرح کریں گی یہ تو نائنصاف ہی نہیں ہوگا نہیں نہیں اس لئے کروں گی کہ جب میرے حقوق ہی نہیں پورے اور دوسری عورت آ چکی ہے میرے پاس تو میں تو ایسے کروں گی اگر وہ کہیں گے کہ میں دونوں کے حقوق پورے کرتا ہوں تو پھر آپ کیا کریں گے پھر میں بولوں گی کہ ہاں جی most welcome اگر تو مجھے پہلے سے خوش رکھا ہے اور دوسری بیوی آ گئی ہے تو میں بلکل بھی اتنی سی بات نہیں کروں گی جبکہ میں خوش ہوں ہی نہیں اور دوسری بیوی آ گئی تو میں تو اس چیز کو بلکل اگری نہیں کر رہی کچھ خواتی نے یہ بھی کہا کہ اگر مردوں کا اجازت مل گیا تو ہمیں بھی جازت ہونی چاہیے کہ ہم بھی دو دو تین تین شادیاں کریں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بلکل کرنی چاہیے عورت کیوں پسے عورت کیوں اس طرح بیچاری بن کے بیٹھے عورت کو بھی پورے حقوق دیں وہ بھی اپنی مرضی سے اپنا جیون ساتھی ڈھونڈے اور وہ شادی کریں پھر مرد کیوں چیخیں مارتا ہے عورت اگر کرے گی وہ زنا میں آ جاتا ہے وہ بدکاری میں آ جاتا ہے عورت کریکٹرائز ہو جاتی ہے کیوں مرد کیوں نہیں پھر مرد کو بھی وہی سارا کچھ کریں جو عورتوں کو کہہ رہے ہیں پھر اگر مرد کو یہ یا خوک ملا ہے تو عورت کو بھی ملنا چاہیے پھر عورت بھی شادی کریں اور مرد کچھ بھی نہ کریں مرد اسے کہ ہاں جی خوش رہے جدھر بھی ہے اگر بچے کہتے ہیں کہ ہمیں نئی ماما چاہیے تو پھر نئی ماما چاہیے تو ٹھیک ہے پھر اگر ہمیں بچے ہمارے بھی کہہ سکتے ہیں پاپا بھی چاہیے پاپا بھی لاکھیں بلکل اگر ماما آئے گی تو پاپا بھی آئیں گے پھر برابر رہیں گے نا وہ اپنی بیوی کے اور لے کے بیٹھے اور جو عورت ہے وہ اپنے خواند کو لے کے بیٹھے پھر برابر پر بیٹھے نا پھر حقوق جو ایک ہوگے پھر برابر بیٹھے تو یہ جو اجازت ختم کر دی گئی ہے بلکل ہی اس کے بارے میں کیا کہنا کہ اجازت ختم ہو جانی چاہیے تھے اس کے بغیر بھی تو ویسے مرد شادی کاری لاتا ہے چوری چھپے بھی تو کر رہے ہیں اگر اجازت لے لیں گے زیادہ بیسٹ ہے نہیں لیں گے تو بھی کیا عورت کر سکتی کچھ بھی نہیں اگر دیکھیں جو مرد ابھی چوری چھپے شادیاں کر کے بیٹھے ہیں کچھ عورتیں ابھی بھی ایسی ہیں جن کو نہیں پتا کہ باہر ان کے میاں کیا کر رہے ہیں ان کے ذہن میں ہمارا میاں بہت اچھا ہے ہم سے بہت پیار کرتا ہے لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ باہر اس نے بتا نہیں تین کے بتا نہیں چار کتنی عورتیں رکھی ہوں گی یہ ابھی اس بیچاری عورت کو نہیں بتا ہوگا آپ کے اسی بات سے میں آپ سے بتاؤں کہ میں نے ایک خوات ان سے پوچھا نہ جا تو انہوں نے بہت پورے اعتماد ہو کے کہا کہ میرے خامد نہیں کر سکتے شادی تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو بھی اپنے خامد پر اتنا اعتماد ہے بٹھا دوگے نا وہ کہے گا اوہ اس سے پیاری کوئی بھی نہیں ہے میں اپنے میاں پہ اتبار نہیں کرتی سلامی نظراتی کونسل نے اجازت دے دیا ہے کہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں پھر آپ کب دوسری شادی کر دیں بجی وہ اس لیے نہیں کر سکتے جو بچے پہلے ہیں وہ کدھر جائیں گے وہ بچارے رول جائیں گے میں تو شادی کر لوں گا تو پر مجھے بیوی بھی گالی دے گی بچے بھی میرے گالی دیں گے تو پھر کیسے نظام چلے گا یہ نظام پھر چھتر کھانے والا بات ہوگی ایسے دوسری شادی کے لیے نا یہ اجازت نہیں دینی چاہیے میری مامو کی بیٹی ہے اس کے آٹھ بچے ہیں تو انہوں نے طلاق دے دیئے دوسری شادی انہوں نے کر لیئے اب جو جو پہلی بیوی ہے وہ کیا کرے گی بچاری وہ بدوامہ دے گی ساتھ بچے بھی بدوامہ دیں گے آٹھ بچے ہیں تو ان کو شرم نہیں آئی بچی کو طلاق دیتے ہوئے ایسے نہیں ہونا چاہیے کسی کا گھر بر بات نہیں کرنا چاہیے ایسے نہیں ہونا چاہیے پہلی بیوی کو چھوڑ کے نہ بھی بیوی کی طرف جائیں ساتھ جگر آپ کی پہلی بیوی کہہ دیتی ہے کہ سلام نے اجازت دی ہوئی اچار بیویوں کی تو آپ ایک اور شادی کرنے ہیں پھر آپ کیا کریں گے وہ بیٹا نہ ہوئے اس میں تو دوسری شادی کر سکتا ہے جب بیٹا نہ ہو نہ بیٹی ہو یہ پریشانی ہو سکتی ہے وہ بھی بیوی سے پوچھ کے پھر شادی کر سکتا ہے اپنی مرجز کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا دوسری کالو تیسری کالو ایسے نہیں وہ زلالت ہے جتنی میرے حساب سے تو غلط ہے بیوی جو ہے بیشک اسلام نے جو ہے کہا ہوا ہے کہ چار کریں شادیاں مگر یہ ہے کہ بیوی کی اجازت کے بغیر آپ شادی نہیں کریں مگر یہ ہے کہ یہ اسلامی نزیادی کانسل والوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ فیصلہ انہوں نے درست کیا یہ غلط کیا ہے جس سے کیا پتہ کتنے گھر اور اجڑیں گے یا بسیں گے یہ رب بہتر جانتے ہیں یا کانسل والے بہتر جانتے ہیں اور اگر آپ کو بیوی آپ کی اجازت دے دیتی ہے تو کب پھر آپ شادی کر لیں گے نہیں جی ایک پہ اتفاق کروں گا بیوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک سے ہی ہوئی شو میں جب آپ کو بیوی کیا رہی ہے تو پھر تو آپ کو موقع ملنا آپ کو کر لیں نہیں چاہیے تو پاکستان کی بھی عورتیں کر رہی ہے ڈیمانڈ کی ہمیں بھی دو دو تین تین سادیا ہمیں بھی دو دو تین تین پتی دو دو تین تین مرد چاہیے کیونکہ ہمارے اسلام کے اندر چار سادی کر سکتا ہے تو اس کی چار بیوی ہو سکتی بھائی پانچ بھی کر لیتے ہیں تو یہ رول پاکستان کے اندر ہے لیکن بھائی اب عورتوں نے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہمیں بھی جو ہے ادیکار ملنے چاہیے ہمیں بھی سادی کا بہت امن کرتا ہے ہمارے بچوں کو بھی نیا باپ چاہیے ہمیں بھی کچھ خواہشے ہوتی ہے یہ ہے پاکستانی عورت ہوگی بھائی تو آپ نے سنا بھائی کتنا کیا صحیح ہے کتنا کرتا دیکھو تین تلاک پاکستان میں ہے ابھی بھی بہت سے رول ہے وہاں پہ تو یہ تھا ان کے لڑکیوں کا دکھ انہوں اورتوں کا دکھ آپ کے کیا رائے اکھنا چاہو گے اس کے اوپر اور بھارتی آئے مسلموں پر مطلب مسلموں کے لیے آپ کتنا آج سب مانتے ہیں بھائی دیکھو بھارتی مسلموں اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کتنا پراؤڈ ہوتے ہیں بھارتی ہونے پر تو پلیس کمینٹ کر کے بتائیے گا ملتے آپ سے اگلی ویڈیو بائی بائی سہیند